یہ ایک ریالیٹی ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے ہر برس یہ کوئی ایک پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہر برس یہ ہوتا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ تو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے کیا وجہ ہے کیا کمزوری ہے کہ حکومت کی کمزوری ہے ہم میں کمزوری ہے کہاں ہم غلط جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آتر بھائی بڑا ریلیمنٹ ٹاپک ہے چونکہ رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے اور یہ رحمت مغفرت اور جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے آنفورشنٹلی رحمت کا اپوزٹ ہو گئے یاس و خنوتیت کے بادل چھائے رہتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے لیکن جو پاکستان کے اندر جب یہ رمضان آتا ہے تو چیزوں کی پرائشز جیسے آپ نے ذکر کیا آسمان کو چھوٹی ہیں وہ مجھے ایک شاعر کا شیر یاد آگا ہے کہ میں خون بیچ کے روٹی خرید لائیا ہوں فقیح شہر بتائے حلال ہے کے نہیں تو یہ سیچویشن ہے اس میں میرے خیال میں اسلامی پوائنٹ آف یو سے تو چیزیں کلیر ہیں قرآن ایک ڈاکٹر آئین کو ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے جو فیسیلیٹیشن کا کونسپ دیا ہے وہ نیبرلی ہود تیس میں پارے میں ایک صورت ہے الماؤن اس کے اندر فرمایا کہ دین کو جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں فَذَالِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور اس کے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ نہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں نہ اس کے حق میں اس کی معیشت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں یہ پورا سوشو ایکانومک ڈاکٹر آئین قرآن مجید میں موجود ہے اور اللہ رب العزت نے جو وسائل دیئے ہیومن ریسورسز ہوں نیچرل ریسورسز ہوں وہ ٹھیک پورے ہیں لیکن ان کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی وہ ڈسٹریبوشن آف ویل جو ہے اس کے اندر بیلنس نہیں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الحمدللہ یہ بیلنس تھا ہیلپ بھی تھی چیریٹی کے ادارے تھے بیت المال تھا اور پھر آپ امپاور کرتے تھے ایک بندہ آیا آپ کے پاس کہ مجھے مدد چاہیے ایک دفعہ کی دو دفعہ تیسری دفعہ اسے ادارے میں صفحہ میں بھیج دیا اور اس کی سکل ڈیولپمنٹ کی کہ تاکہ یہ امپاور ہو خود روزگار تو چھوٹے چھوٹے کارخان نے وہ خلافت راشدہ میں بھی جو انسٹیٹویشن بیلڈنگ کا کام ہوا سیدن آلی کے دور میں جو ریفارمز ہوئیں وہ میرے خیال میں آج کے لیے رول موڈل ہیں